تین لال ہیں جس میں سے ایک لال تھوڑا سا بڑا ہے اور ریکارڈنگ ہو گئی ریکارڈنگ ہو گئی ہے یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہ ٹائمز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں نوردرن بائی پاس کی موشی منڈی میں تقریباً منڈی کے اندر دھائی سے تین سو جانوار آ چکے اور یہ میری پیچھے جو آپ ٹرولر دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کو انلوڈنگ آپ کو چیک کر آتا ہوں جس کے اندر بھائی سترہ جانوار ہے اور جانوار کی انلوڈنگ تو ہو گئی ہے کیونکہ انٹرو میں بعد میں بنا رہا ہوں لیکن آپ کو دوبارہ سے چیک کر آتا ہوں تو چلو پھر جو بھائی یہ ایک انلوڈنگ آپ کو دکھا رہا ہوں اور تقریباً جانوار جو ہے وہ منڈی میں آنا سٹارٹ ہے لوگوں کا حجوم بھی ہے اور یہ ایک ٹرک ہے بھائی رہیم یار خان سے اس کی انٹری ہوئی ہے یہ چاچا کا مال ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں اصل میں لوگوں کی رونک ہوتی ہے جب ٹرک کی انلوڈنگ ہوتی ہے اور تقریباً سترہ مال ہے بھائی سترہ مال ہے اس ٹرولر کے اندر اور یہ کمپلیٹ دیکھیں بھائی سیٹ اپ وغیرہ جو ہے تیار کر دیا ہے اور رہیم یار خان کا مال ہے بھائی سترہ مال اب لیٹسی چیک کرتے ہیں کہ کس کیٹیکری کا مال ہے لیکن انلوڈنگ سے پہلے میں نے پوچھی تھی یہ بات بابا سے کہ بابا مال کس ٹائپ کا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ سارے جائنٹ ہیں بڑے بچڑے اور اندر نظر بھی آ رہے ہیں کہ سارے جائنٹ ہیں سارے بڑے بچڑے ہیں اور یہ آپ چیک کریں بھائی سین اب پھر بھی میرے حساب سے تھوڑی سی جو ہے نا یہاں سے زیادہ لگ رہی ہے ہائٹ جو ہے زیادہ لگ رہی ہے لیکن اللہ خیر کرے انلوڈنگ کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ شپارٹر بوائز ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا اس میں انلوڈنگ کے اندر زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی شپارٹر بھی اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا بہرحال انلوڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور پیچھے ہو جاؤ بھائی زیادہ بہتر ہے تاکہ جانوار بھی سکون سے اتر جائے اور کسی کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو آپ کے سامنے بھائی اور جیسے جیسے اس کی انلوڈنگ ہوتی رہے گی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اچھا بھائی انلوڈنگ جو سٹارٹ ہو گئی ہے اور سب سے پہلی بچڑی 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 یہ 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 چیک کریں بھائی زبردست ایک میڈیم رینج کی بچڑی اتری ہے اور صحیح ہے ساپس اتری ہے زبردست اچھا بھائی ایک اور ایک جائنڈ کی انٹری ہو رہی ہے یہ ہے بھائی براؤن بیوٹی براؤن کی لوگ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں اور باقی خیر خیریہ سترے بڑا جانور ہے اور چیک کریں بھائی چیک کریں چیک کریں چیک کریں بس آرام ستر جائے بھائی اللہ اللہ خیر کر کے آرام ستر جائے بھائی اب یہ کہ یہاں یہ جم نہ مار دے ورنہ تو ہم جائیں گے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بھائی اچھا ہے خوبصورت ہے بھائی چوتے 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 جانور کی یہ انٹری ہو رہی ہے یہ چیک کریں چوتے جانور کی انٹری یہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست کافی ہائیڈ میں یہ بچڑا ہے کافی زبردست ہائیڈ میں یہ بچڑا تھا اب یہ کہ حرام سے بند جائے بندنے کے بعد ہم نیکسٹ کی ٹرائی ہے کہ کیسا ہے اور یہ مال بھی بھائی کل رات میں ہی ہوتا رہے ہیں جو اس طرف بندے میں اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے بھائی ساری سیٹنگ ان کی سمجھ آئے گی اور یہ جو ابھی لاسٹ والا جو بچڑا ہوتا رہا ہے اس کی ہائیڈ ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہے کافی بہترین ہے اب نیکسٹ کی تیاری ہے چیک کرتے ہیں اچھا بھائی یہ ایک اور ایک بچڑا آ رہا ہے ابلک بچڑا میرے خیال میں اور وہ اندر سے ہی اندر سے ہی جو ہے وہ غصے میں چیک کرتے ہیں بھائی چیک کرتے ہیں بھائی چیک کرتے ہیں یہ لے بھائی 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 یہ دیکھیں 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 زبردہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اچھا بھائی اگلے بچڑی کی انٹری ہو رہی ہے اور ابلک کلر براؤن ابلک زبردہ 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 صاحب روپ چیک کریں بچڑے کا اب یہ ہے کہ آرام سے خیر خیریت سے اترے چیک کریں بھائی چیک کریں جس طرح سے اس نے دبنگ انٹری دینی ہے لگ تو رہے کہ دبنگ انٹری ہوگی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بھائی زبردست اچھے بچڑے ہیں بھائی سارے بچڑے جو ہیں اچھے ہیں جاندار ہیں بھائی کلر میں بھی خوبصورت ہیں اور وزن میں بھی اچھے ہیں رحیم یار خان کے مال بھائی ایسے ہوتے ہیں چیک کریں بھائی ابھی تو ٹرولر کا سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کے سامنے بھائی سارے بچڑوں کی ان لوڈنگ تقریبا تقریبا دیکھیں بھائی منڈی کی شروعات ہو چکی ہے بھائی زبردست بھائی اچھے بھائی یہ ایک سفید اور براؤن چینے بچڑے کی لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ کھہ رہا ہوں ان لوڈنگ ہو رہی ہے چیک کریں بھائی اور لوگ جو ہیں بھائی سامنے آ جارہے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ بچڑے جو ہے گھبرا رہے ہیں تھوڑا سا بھائی آگے پیچھے ہو جاؤ بھائی تھوڑا سا بچڑا جو ہے لوگوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں لوگ آپ کے سامنے دیکھیں کتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے موجود ہیں اور چیک کریں بھائی چیک کریں بس یہ آ جائے خیر خیریت سے آ جائے کیونکہ بڑے بچڑے ان کی جو لوڈنگ ہوتی ہے وہ بالکل احتیاط سے کرنی چاہیے آرام سے کرنی چاہیے اور لاسٹ ایر بھی بہت جانوروں کے بھائی ٹانگ ٹوٹے ہیں ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سارے بیوپاریوں کا نقصان ہوا ہے بھائی لیکن شپاٹر جو ہوتے ہیں ان کو کون سمجھا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے بچ گئی بچت ہو گئی بچت ہو گئی ہے اللہ خیر خیریت سے ہوتارے آپ کے جانوروں کو اس یہ کہ ان لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے شپاٹر جو ہیں شپاٹر جو ہیں جتنا شور کریں گے جانور جو ہوتے ہیں گاؤں دیاد کے ہوتے ہیں شور بغیرہ کو دیکھ کر وہ زائد سی باتیں گھوڑ راتے ہیں اور بہت ہی خطرناک دینجرس آن لوڈنگ ہوئی ہے ورنہ تو ایسے حالات میں لاسٹ ایر بہت زیادہ بچڑوں کے جو ہے ٹانگ ٹوٹے ہیں چیک کرتے ہیں بھائی اگلے نیکسٹ بچڑے کی آن لوڈنگ اچھا بھائی یہ کور ایک خوائٹ کا ہے لیکن یہ کہ بلیک ہے لیکن یہ ہے اللہ کریا ہوئے 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 آرام سے تو تھوڑا آرام سے ہوتا ہے زیادہ آرام سے تو نہیں کہوں گا لیکن اندر ابھی اور بھی جائنٹ جائنٹ بچڑے موجود ہیں آہ بہت ہی بھائی آہ گمبیر حالات ہیں مشکل حالات ہیں اچھا بھائی ایک اور 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 چیک کریں چیک کرے چیک کرے چیک کرے کیا انٹری ہماری ہے دبنگ ڈبنگ انٹری ہے دبنگ انٹری ہے بچڑوں بھی بھائی ایک اور بچڑا اللوڑنگ کے طرف اب چیک بس یہ کیمرے میں نہ گز جائے بس یہ کیمرے میں نہ گز جائے وہ یہاں نہ جائے بھائی یہ یہ سمجھدار یہ سمجھدار جانور ہے یہ سمجھدار جان بارتا ہے جو ایزی اتر گیا ایک اور ایک بچڑا بھائی آ رہا ہے اور وائٹ ڈیوٹی کے اندر ہلکے سے بلیک سپورٹ ہیں اور ایکٹیو لگ رہا ہے یہ بس یہ کہ خیر خیریہ سترے جم مغرا نام آ رہے براون 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 کی براون کی خیر 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 زبردست سارے جمناسٹک ہیں بھائی نیکسٹ 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 ریڈ ون لال بیوٹی براون بیوٹی اور اس کی انٹری ہو رہی ہے بھائی یہ لے بھائی یہ لے بھائی چیک کریں چیک کریں بھائی چیک کریں باقی یہ کہ جم زیادہ دور تک نام آ رہے آ 옛날ہ ہم بھی اس آت میں سے چم سار جائیں گے اور چیک کرتے ہیں بھائی ریڈ ون اس نے کہا ہے کہ بھائی فنٹر ہے تھوڑا سا فنٹر جو ہے دیکھتے ہیں آسانی سے اترتا ہے یا جمپ اغرہ کے ساتھ آتا ہے بہرحال چیک کرتے ہیں بھائی چیک کرتے ہیں بھائی چیک کرتے ہیں بس اتر گیا اتر گیا اتر گیا اتر گیا ایزی اتر گیا بھائی ایزی اتر گیا ایزی اتر گیا بھائی یہ بھائی نیکسٹ گری فرنڈ کے اندر زبردست صحیح گیا رہا نا گری فرنڈ کے اندر اور بس یہ کہ آرام سے اترے بھئی خیر خیریت سے آجا 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 بچے پیارے بچے آجا آجا آرام سے آجا 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 آرام سے آجا آجا یہ دیکھیں کتنے پیار یہ 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 سمجھدار ہے ماشاءاللہ سمجھدار بچڑا اچھا بھئی نیکسٹ کی انٹری ہے اور یہ بھی جائنٹ ہے ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے سترہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے آئے بھئی یہ بچڑے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی تھوڑے سے پیٹو اگر تو اندر ہے مجھے لگ رہا ہے یہ آسانی سے آجائے گا آسانی سے آجائے گا آسانی سے کی سمجھدار لگ رہا ہے کہ مجھے اترنا آرام سے ہے اور بیپاری جو اترنے والا بھی اچھا ہے سمجھدار ہے یہ ہے لہے بھئی ماشاءاللہ بہتی زبردست بہتی پیارا بچہ ہے اور بھئی ایک اور ایک کی انٹری اور یہ ماشاءاللہ بہتی پیارا ہے بہتی خوبصورت ہے اور اچھا ہے کلر میں اچھا ہے اور یہ کلر پرسنلی میرا فیوریٹ ہے کلر ہے وائیڈ بلیک اور بلیک کا مکسچر جو اس کے اندر زیادہ ہے اور تھوڑی بہت جو ہے نا براؤن کی بھی گنجائش ہے اس کے اندر سر پہ تھوڑا سے ایک شیڈ آ رہا ہے براؤن کا زبردست بس یہ کہ خیر خیریت سے ہوتھ رہے لیکن جس طرح کا ڈائریکشن یہ لے چکا ہے یہ میری طرف ہی ڈائریکشن اس نے لی ہے آہ 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 آ خوبصورتی میں نے کہا ہے کہ ان کی جو آپ کو یہ خفتے کی بات نظر آئے گی جب بچڑے جو ہے تھکاوٹ ان کی اترے گی خاپ ہی کر جب یہ ٹائٹ ہو جائیں گے تب یہ جو ہے نا دیکھنے کے قابل ہوں گے ویسے دیکھنے کے قابل تو ابھی بھی ہیں یہ لئے لئے دیکھے 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 زبردست زبردست اور بھائی آخری بچڑا ریڈ ون جس کے بارے میں اس بھائی نے بتایا کہ یہ راکٹ ہے راکٹ ہے راکٹ کا مطلب یہ کہ جلدی اور تیز چاند پر چلا جانا لیکن یہ دیکھتے ایزی اتر گیا ایزی اتر گیا بھائی کہاں سے راکٹ ہے یہ راکٹ نہیں ہے یہ لگ رہا ہے مزدہ ہے جو سلو سلو چل کر رہا ہے تو اب آپ کو دکھا دیتا ہوں اوورال کلیکشن تقریباً سترہ جانور بھائی اترے ہیں اور یہ چیک کریں بھائی فیلال ابھی ابھی یہ بالکل اللوڈ ہوئے ہیں ساتھ میں بھائی شپاٹر بھی موجود ہیں جو کہ ویڈیوز بنانے میں بھی پرابلم کرتے ہیں یہ ایک وائیڈ بلیک یہ میرا سب سے زیادہ پرسنل فیبرٹ مجھے پسند آیا ہے یہ چیک کرتے رہے ہیں یہ کلیکشن ابھی سترہ جانور کی جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے بچڑے جو ہے نا ان کی خوبصورتی ہے ایک ہفتے کے بعد نئی بیٹا نئی بیٹا نئی بیٹا لڑتے نہیں ہیں تو زبردست بھائی خوبصورتی کے اندر ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ہفتے تک جب یہ ٹائٹ ہو جائے تب ان کو آپ آئیں دوبارہ دیکھیں اور اس طرف کچھ اور بھی ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرنٹ اچھا ہے سب کا اور اس ٹائپ کا جو پرنٹ ہے چینہ یا ڈاٹ پرنٹ انہوں نے ایک طرح پانا ہوا ہے مجود میں یہ ہے بچے اور سب سے بھاری یہ والا ہے سب سے بھاری یہ والا ہے یہ وائٹ اور گریگ جو بیوٹی ہے ریمانڈ بھی بھائی اس وقت پوچھوں گا تو تقریبا پچیس تیس لاکھ سے کم نہیں ہوگا اور یہ جو ہے وہ لاد بھی چلا رہا ہے بھائی آخری بچڑا جو راکٹ جس کو انہوں نے کہا تھا دو لال انہوں نے لے گا رہا ہے دونوں لال تین لال ہیں جس میں سے ایک لال تھوڑا سا بڑا ہے اور ریکارڈنگ ہو گئی ریکارڈنگ ہو گئی ہے یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے ایک دو پور ختم ہو گیا ہاں ہمارا جو ہے درد ختم ہو گیا ایک دو پور once more پورت محمد پورا ہو جائے آہ آہ یہ دیکھیں کہ ایک دو پور ایک دو پور لا چلا آنے والا راکٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے کسی اور کو بھی لپیٹے گا یہ لپیٹے گا کسی اور کو بھی یہ کئی ہمیں ہی نہیں لپیٹ دے لپیٹ دیا ہے بھائی کو بھائی لگی تو نہیں ہے لگی تو صحیح لگی تو ہے راکٹ بھائی راکٹ بھائی تھوڑا سا راکٹ بھائی تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کریں اور انشاءاللہ کھانے کھانے پینے رائز بھائی کھانے پینے گا دو راکٹ کو تھاڑا تاکہ غصہ بغیرہ تھوڑا کم ہو کولڈرنگ آپ خود پی رہے ہو اس کو پانی چھنڈا ہو جائے گا چھنڈا ہو جائے گا چھنڈا ہو جائے گا زبردست تھوڑا سا پیر چلا رہا ہے لیکن یہ کہ امید ہے کہ سکون میں آ جائے گا تین سے چار دن کے بعد یہ تھی اس ٹرولر کی ان لوڈنگ جو آپ کے سامنے تھی سترہ جانور اس کے اندر اترے اور تقریباً پچیس سے تیس جانور انہوں نے کہا کہ اور آئیں گے رہیم یار خان سے یہ جانور آئے اس کی ان لوڈنگ ہوئی سب سے بڑا بچہ ان کا یہ تھا کلیکشن اچھی ہے بہت پیاری ہے اور ریٹ کا تو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے وہی ہے پچیس تیس لاکھ چھالیس لاکھ کی ڈیمانڈ ان کی ہوگی کیونکہ بھی پنجاب سے جتے ہیں بیپاری آتے ہیں ان کی ڈیمانڈی ہے یہ ہوتی ہے سٹارٹ سٹارٹر بہرحال اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی دوسرے ان لوڈنگ کے ساتھ کسی دوسرے بلوک کے ساتھ کسی دوسری منڈی کے ساتھ تب تک آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ انہیں کے بہان اللہ حافظ